بجٹ 2011 کو گجنہ والا کے شہریوں نے مصرد کرتے ہوئے الفاظوں کا گھرک دندہ قرار دیا ہے سنتکاروں کا کہنا تھا کہ اس بجٹ میں نہ تو عام آدمی کو رلیف دینے کے لیے کچھ کیا گیا ہے بلکہ ملک کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ انرجی کرائیسز کا ہے مگر بدقسمی سے حکومت نے اس کے لیے بھی خاطرخواہ فانڈ مختص نہیں کیے اور ورلڈ بینک آئی ایم ایف کے تیش ادھا فارمولوں کے تحت مزید عوام کا گلہ گھونڈ دیا گیا ہے یہ صرف ایک کمیشنے کھانے کا بجٹ ہے آپ اپنے گھر کے بجٹ کو اگر بناتے ہیں اور اس میں آپ شروع سے آپ کہتے ہیں جی میرے پاس اتنے پیسے کام ہیں تو وہ بجٹ کیسے بن سکتا ہے اور یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا بدترین بجٹ ہے میں سمجھتا عوام مزید پسیں گے یہ حرکتیں انہوں نے بدلی نہ آئی ایم ایف کے دلال ہم پر مسلط ہیں جو حرکتیں کھی جا رہی ہیں اس کا انجام صرف اور صرف طبعی ہے یہ عوام کو ریلیف نہیں ہے بلکہ یہ عوام کے لیے وہ ویسے ہی ہے کہ وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا اور بجٹ جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ الفاظ کی گولتن دے کے علاوہ کچھ ہے مقامی صندوقانوں کا کہنا تھا کہ یہ ایک خودصافتہ بجٹ ہے جس میں سیاسی پارٹیوں نے اپنے مفاد کے علاوہ کسی کی بارے میں کچھ نہیں کیا پہلے سیز ٹیکس پندرہ فیصد بڑھا کر ستارہ فیصد کیا اور اب ایک فیصد کمی کا ڈینڈورہ پیٹا جا رہا ہے جبکہ دوسری طرف ویلیو ایڈٹ ٹیکس ایک فیصد بڑھا دیا گیا ہے صندوقانوں کا کہنا تھا کہ حکومت بتائے کہ سات سو چھتیس ارب روپے کا بجٹ خسارہ کیسے پورا کیا جائے گا جب ایک صوبے کے پاس گیس نہیں ہے انڈسٹری باندھو رہی ہے تو سب سے پہلے تو اس میں ان کو پیسے رکھنے چاہیے اور بجلی بھی نہیں ہے انڈسٹری کیسے چلے گی مزدور کچھ بجٹ آجے سیل ٹیکس میں سترہ سے سولہ کرنا یہ بھی کوئی زیادہ کمی نہیں ہے جبکہ پہلے انہوں نے پندرہ سے سترہ کیا تھا اب اس کو سترہ سے سولہ کر دیا مگر اس کے ساتھ ہی جو ایمپورٹس ہیں ان پر انہوں نے ایک پرسنٹ ویلیو ایڈیشن کر دیا تو ایک طرح سے دیا ہے دوسری طرح سے لے لیا ہے حکومت نے بجلی گیس میں دیگر اشیاء ضروریہ سے سبسیڈی ختم کر کے مزید بوجھ امام پر ڈالا ہے بجلی گیس کی بندش کے باعث سندکار پرشان اور مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں اور اب صورتحال یہ ہے کہ سنتی پیہ رک رک کا چلنے کی بجائے بند ہونے کو ہے بجٹ سے جہاں عام آدمی پرشان ہے وہاں گوجرانوالا کا کاروباری طبقہ اور سندکار بھی شدید پریشان نظر آتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مجودہ حکومت نے انرجی کرائسز کے خاتمے کے لیے بجٹ میں خاطر خواہ رقم نہیں رکھی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت اس سال بھی انرجی کرائسز کو ختم کرنے کے لیے سنجیدہ نظر نہیں آتی کیمرامین عمران علی کے ساتھ فرہان میر وقت نیوز گجرانوالا